شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے لہو ہے جو شہید کا وہ قوم کی زکات ہے ناظرین جس گھر میں شہید کا جستہا کی آتا ہے اس گھر میں اللہ کا دیا ہوا حوصلہ پہلے سے موجود ہوتا ہے آج ہم موجود ہیں میجر آیاز حسین شہید کے گھر پر میجر آیاز حسین شہید اپنے فرائض منصبی کے دوران شہید ہوئے ان کی تیارے میں فنی خرابی ہو گئی تھی جس کی وجہ سے تیارہ جو ہے وہ کریش ہو گیا اور انہوں نے جامع شہادت نوش کیا ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کی فیملی ان کے والد صاحب ان کی والدہ اور ان کی بہنیں اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لو بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا آیاز حسین شہید قوم کے ہیرو ہیں پوری قوم کی طرف سے دسکور پاکستان کی طرف سے ہم انہیں سلام پیش کرتے ہیں کچھ ان کے بچپن کے حوالے سے بتائیے کیسا تھا ان کا بچپن شکریہ آپ لوگ ٹائم نکال کے اپنے ملک سے ہیروز کی تلاش میں نکلے اور یہاں پر پہنچے ہمیں بڑی خوشی کہ ہمارے ملک میں کچھ ایسے بھی ہیں جن کو اپنے ملک کے ہیروز کو یاد کر کے خوشی ہوتی ہے شہید آیاز حسین ماشاءاللہ جیسا یہ کام کر کے گیا ہے بچپن سے ہی اس میں یہ خصوص یاد تھی لیکن پرکھنے والوں کو بعد میں پتا چلتا ہے بچپن میں پہلے تو یہ میرا چوتھا بیٹا تھا اور آگ سب سے چھوٹا تھا اور اس نے ساری تعلیم آرمی پبلک اسکول میں پڑھی ہے مختلف اسٹیشن پر چونکہ میں بھی فوج سے تھا تو میٹرک تک اس نے بڑے اچھے نمبر لیا ایک ریٹ میں پاس ہوتا رہا اور انٹر میں اس نے فسٹ یار کر کر کے شیکنڈ یار چکا جب اگزیم ہونے تھکا تھا تو فوج کی سیلیکشن کے لیے یہ ایڈ آگئی تو اس نے کہا ابو میں نے فوج میں جانے میں نے کہا اب آپ اگزیم پاس کریں اس کے بعد آپ جائیں گے کہتا ہے نہیں میں سرٹیفیکیٹ لے لگا آپ نے اپنے پرسپل سے تو اس پیس پر میں اپلائی کر سکتا ہوں میں نے کہا آپ کا نشیب ابھی نہیں بنا چکے آپ ابھی ایٹین کے نہیں ہیں تو اس نے کہا ابو یہ ہو جائے گا یہ بعد میں پھر وہ کر لیتے ہیں تو بہرحال اس نے فرسٹ اٹم میں ہی اس نے جب ٹیسٹ کی لیا تو کلیئر کر لیا پہلے انٹری ٹیسٹ ہوتا ہے وہ کلیئر کیا اس کے بعد پھر اس کا آئیس اس بھی ہوا تو آئیس اس بھی بھی ماشااللہ اس نے کلیئر کر لیا مجھے بڑی یہ حیرت ہوئی کہ میں نے کہا یار اس چھوٹی عمر میں اور اتنے بڑے افسروں کے سامنے بیٹھ کر اس نے انٹریو دی ہوں گے ٹریننگ کی ہوگی جو اپنا پوٹنشل دکھایا ہوگا کہ میں اس قابل ہوں میں نے کہا اس میں واقعی سالہیتیں ہیں تو اس طرح سے اس کی آرمی میں سیلیکشن ہوگی اس نے پھر پی ایم اے میں دو سال کا جو پیرڈ ہوتا ہے اس میں خوب رگڑکھایا کہ جب گیا تھا تو سردی کا موسم تھا اور ابتاباد میں سردی زیرو سے ڈاؤن ہوتی ہے اس پیرڈ کے دوران اس نے سردی میں وہ جو فوج کی سزائیں ہوتی ہیں اور ان کو پنشمنٹ سے ملتی ہیں وہ اس کو اس نے بھرداشت کر کے یہ ثابت کر کے اپنا ہرینک لیا کیڈٹ کا کورس پاس کیا تو میں پھر جب بلیا گیا ہم نے دیکھا میں نے کہا یہ پہلے سے چوچا تھا اوڈر جب گیا ہے تو انہوں نے اسنا رگڑا دیا ہے تو وہ پہلے سے بھی زیادہ کام زور سا ہو گیا صحیح ہمارے ساتھ والدہ بھی موجود ہیں آپ سے جانا چاہیں گے جب انہوں نے اپنی سخوائش کا اظہار آپ سے کیا تو آپ کے کیا تاثرات تھے آپ نے کیا کہا کیونکہ اسی نے میرے ساتھ اظہار کیا تھا اسی ٹائم جو میرے بھائی تھے وہ بھی میجر تھے آرمی میں اور وہاں میں وہ اپنی جوٹی کر رہے تھے تو اسی نے اظہار کیا کہ میں نے جانا ہے تو اس کے ابو نے اس کو سمجھایا بھی کہ آپ چھوٹی عمر کے ہیں لیکن اس نے کہا نہیں میں نے جانا ہے ہم سب خوش ہوئے کہ چلو اس کی اپنی خوائش ہے چانے دو یہ چلے گئے میں خوش ہی ہوئے ہر ماں باپ یہی دیکھتا کہ ہمارا بیٹا جو بڑا اپسرون ہے تو اللہ نے اس کو نصیب کیا آپ ٹریننگ کے حوالے سے بتا رہے تھے کہ خوب جو ہے وہ مطلب لڑو پلے تھے اتنی سختیاں پرداشت کی آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ یہ تمام سختیاں پرداشت کر لیں گے سوچ کیا تھی جب وہ گئے تھے کیا آپ کے ذہن میں تھا کہ وہ یہ ٹریننگ کمپلیٹ کر لیں گے جو ان کا ایم ہے جو ارادہ ہے وہ پورا ہو جائے گا ایکچولی جب یہ بڑھتا تھا اسکول میں تو میں بھی جو کہ آرمی میں تھا کمانڈو سے میں ریٹائر ہوا ہوں تو میری جو سختیاں وہ دیکھتا تھا تو تو میرے ساتھ کمانڈو میں میں بین کو ساتھ اپنے رکھا تھا تو جو میری سختیاں دیکھتا تھا تو اس کو بھی اعتادہ کہ میں بھی کبھی اپنو کی جگہ پراؤں گا تو زیادہ تر چونکہ ارسہ ہمارا فوج میں گلدرا پھر اس کو بھی اسی طرح سے شوق ہوا لیکن اس کو شوق یہ تھا کہ میں نے پائلٹ بننا ہے تو اسکول میں بھی اکثر یہ اپنی کتابوں پر کاتیوں پر یاد دوستوں کو اسے گفٹ وہ ایف سکٹین اور اس طرح سے باقی جہازوں کے بنا کے اور ان کو بھیجتا اور اسی کے ساتھ ہی ان کی جہازہ دل تسپی ہوتی تھی تو مجھے یہ جب اس نے بتایا کہ میں ابھی آرمی میں جانا چاہتا ہوں تو مجھے اس میں کوئی حیرت نہیں تھی کہ یہ شاید نہ کر سکے کیونکہ اس کے جو عظم ہوتے تھے وہ کر گزرتا تھا ہر کام میں اور یہ ماشاءاللہ اس نے ثابت کر دیا جب اس نے پی ایمی کا دو سال کا یہ رگڑا کھا کے پاس آت ہوا تو یہ اس نے ثابت گیا کہ واقع اس میں وہ پوٹینشل آئے پہلے وہ آپ کے بیٹے تھے اب وہ پوری قوم کے بیٹے ہیں کیسا محسوس ہوتا ہے بلکل ہم پہلے میں جب چھوٹا تھا تو سکٹی فائیو کی بار تھی تو ہم ریڈیو پر سنتے تھے کہ انڈیا کے آج جہاز عملہ کر رہے ہیں ہماری فوج جا رہی ہے پھر ہم کبھی شہر میں دیکھتے ہیں کہ فوجی گاڑی گزرتی ہم اس کو دیکھنے کے لیے دوڑے لگاتے کہ ہم دیکھے فوجی کیسے انس نے کیسے اٹھائی ہوئی ہے گاڑی کیسی ہے تو اسی جو دل میں ایک ہمیں اثرت تھی کہ ہم بھی کبھی فوجی بنے گئے تو سیونٹی ٹو میں پھر ہم میٹر کر کے جب فوج میں گئے تو ہم خود فوجی بنے گئے اور ہمیں بھی بڑی خوشی ہوتی پھر ہم دیکھتے کہ یار فلاں 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 جب یہ شہید ہوئے ہیں اور ان کی سلامی ہوتی ہے تو ہماری دل میں اثرت ہوتی ہے کہ ہمیں بھی یہ ملے لیکن ہم نے بتی سال نوکری کرنے کے باوجود ہمیں وہ صلاح نہیں ملا وہ مقام نہیں ملا لیکن جب اس کا ہم نے سنا کہ اس کو اپنی ڈیوٹی کے دوران اپنی ملک کے محافظوں کی خدمت کے دوران اپنے آپ کو اس نے پیش کر دیا اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول کر لیا ہے تو ہمیں کوئی ایسی دکھ یا کوئی نشانی نہیں ہوئی کہ یہ کیا ہو گیا نہیں مجھے اس کی یونٹ کے سیو نے رات کو دس بجے فون کیا کہ مامتا صاحب ہم آپ سے ایک بات کرنا چاہتے ہیں آپ کو بیٹے کا پتا ہے اب ہمیں چھ بجے سے یہ پتا چل گیا تھا کہ اس کا جہاز ملنی رہا تو جب مجھے یہ پتا چلا کہ جہاز ملنی رہا تو مجھے ہی اندازہ ہو گیا میں نے کہا یہ جہاز ایسا ہے کہ یہ برفانی علاقے میں ملنی رہا تو نیوگیشن ہی ختم ہو جاتی ہے گراؤنڈ ایریا میں تو پھر بھی نیوگیشن چلتی ہے برفانی علاقے میں نیوگیشن جہاز کی نہیں چلتی تو یہ میں نے کہا ابھی ہو گیا مجھے اس وقت یہ اندازہ ہو گیا تھا لیکن اس میں دس مجھے مجھے ایک آل کر کے بتایا کہ آپ کا بیٹا شہید ہو گیا میں نے کہا جی مبارک و آپ کو بھی آپ کی یونٹ کا افسر اللہ نے قبول کر لیا اور میرا بیٹا مجھے اس مقام تک لے گیا ہے کہ میں بھی خود کو بھی فخریہ لوگوں کو سامنے پیش کروں گا کہ میرا بیٹا اللہ خرام ہے قبول ہو گیا جب ان کو یہ ردبہ ملا اور آپ تک کے اطلاع آئی کس طریقے سے پہنچے اطلاع جیسا ابھی آپ کو بتایا کہ رات کے دس بجہ میں پتا چلا اس سے پہلے چھ بجے ہمیں بھابی نے کال کی کہ آیاز کا جہاز نہیں مل رہا امی تو نمازیں پڑھنے لگ گئیں دعائیں مانگنے لگ گئیں ہم بھی دعائیں مانگ رہے تھے کہ اللہ خیر خیرت کی کوئی خبر ہے پھر دس بجے پتا چلا میں ابو کے پاس آئی مجھے چھوٹی بھینڈ نے بتایا کہ آیاز شہید ہو گئے میں ابو کے پاس پہنچی تو ابو نے میں نے ابو سے پوچھا ابو یہ کیسی خبر ہے کیا خبر ہے تو ابو نے کہا کہ بس دعا کریں اللہ نے اس کے درجات بلند کر دیئے ایک خوشی بھی تھی ہم اس کو خوشی کہیں یا ہم دکھ اور خوشی کے ملے جلے تاثرات کیونکہ وہ ہمیں بھائیوں سے بڑھ کر ہمیں اپنے بیٹوں بچوں کی طرح لگتا تھا ہمارا سب سے چھوٹا بھائی تھا لیکن وہ کیونکہ اس کی بچوں کے ساتھ ایفیلیشن زیادہ ہوتی تھی معصومیت اس میں بہت زیادہ تھی تو ہمیں اپنے بھائیوں سے زیادہ ہمیں اپنی اولاد وہ لگتا تھے ہمیں اپنے بچوں کی طرح وہ لگتا تھا تو وہ آپ اندازہ لگائیں کہ ایک ماں کے ساتھ جو جدائی کے اولاد کی جدائی کے جذبات ہوتے ہیں اس سے وہی کیفیات ہماری تھی بہن بھائیوں کا جو رشتہ ہوتا ہے وہ بہت خوبصورت ہوتا ہے بہت پیارا ہوتا ہے لوگ جھک بھی ہوتی ہے دوستی بھی ہوتی ہے دل کی باتیں بھی شیئر کرتے ہیں آپ بتانا چاہیں گی کہ آپ کا اور ان کا ریلیشن کیسا تھا بہت اچھا بہت پیار بھرا بہت خلوس والا اور ہمیشہ وہ مجھ سے آکے کہتے تھا میرے لئے دعا کریں میرے لئے دعا کریں اور اس کی نیچر ایسی تھی اللہ تعالی نے اس کو سب سے منفرد بنایا تھا اس کی نیچر ایسی تھی اس کی لڑائی کسی کی ساتھ نہیں ہوتی تھی ہم بہن بھائیوں کی آپس میں سب کے ساتھ نوک جھونک ہو جاتی تھی لیکن وہ اس کی طبیعتی ایسی تھی اتنا پولائٹ اور اتنا معصوم ہوتا تھا وہ اس کے ساتھ لڑائی نہیں ہوتی تھی یہ اتفاق ہوتا ہے حالانکہ بہن بھائیوں میں بہت جھگڑے ہوتے ہیں لیکن اس کے ساتھ نہیں ہماری نڑائی ہوتی تھی سب کی ریسپیکٹ کرنے والا سب سے پیار کرنے والا اور سب سے پیار لینے والا تھا وہ آپ کو جب بھی یہ خبر ملی دکھ تو بہت تھا لیکن فقر بھی تھا کہ میں ایسے بھائی کی بہن اور شہید کا رتبہ تو بہت ہی عظیم رتبہ ہے اور یہ رتبہ ہر ایک کو نہیں ملتا کسی کسی کو ملتا ہے کسمت والوں کو ملتا ہے یہ لجبہ تو میں خوش کسمت ہوں کہ میرے بھائی کو ایسی شہادت ملی ہے اور میں ایسی شہید بھائی کے بہن ہوں اور وہ بہت بہادر تھے بہت نرڈر تھے کبھی گھبرائے نہیں کرتے تھے کسی بھی کٹھن حالات کا مقابلہ کرتے تھے ان کا سامنا کرتے تھے کبھی پیچھے نہیں ہٹے وہ ہر طریقے سے وہ آگے ہی آگے تھے اور ان کے پڑھائی کے حساب سے بھی ان کے سٹیڈی لائپ جو تھی وہ بہت آوڈسٹیننگ تھی اور ان کا بچپن میں ساتھ بہت اچھا گزرا اور میں ہر بات من سے شیئر کرتی تھی بہت میں ساتھ فرینڈلی رہتے تھے وہ میرا خیال بھی رکھتے تھے اور مجھ سے پیار بھی بہت کرتے تھے بس ایک بات ہے کہ ان کے جدائی پرداشت نہیں ہے لیکن فخر محسوس ہوتا ہے کہ میں ایسے بھائی کے بہن ہوں کہ وہ انہیں اس ملک کے لیے جان قربان کرتی ناظرین ہمارے ساتھ میجر آیاز حسین شہید کے بھائی بھی موجود ہیں بحیثیت انسان آپ نے کیسا بایا ان کو میں اپنے بھائی کے تاریخ میں تو بہت کچھ کہہ سکتا ہوں لیکن اس نے جس طرح سے ہمارے ساتھ زندگی گزاری جس طرح سے اس نے ہمارے ساتھ برطاو رکھا آوٹسٹینڈنگ مطلب اتنا محبت کرنے والا اتنا خلوص رکھنے والا انسان ہمارے خاندان میں شاید کم ہی ہو ہمیشہ سے محبت کا اظہار کرنے والا اور ایک دوسرا کا خیال رکھنے والا ہم سب بھائیوں کا وہ اس نے خیال رکھا آیاز کا جدائی کا گم تو ہمیں وہ ہے لیکن ایسا نقصان ہمارے صرف نقصان نہیں ہے وہ پاکستان آرمی ایویشن کا نقصان تھا کیونکہ جس حساب سے وہ ترقی کر رہا تھا جس حساب سے اس کی پروفیشنل لائف تھی تو ہر حساب میں وہ آؤٹسٹینڈنگ جا رہا تھا الحمدللہ ہمیں تو بہت خوشی ہے بلکہ اس وقت تو ہمیں بڑا فخر لگ رہا تھا کہ بھئی یہ بہت زیادہ منزرے تیہ کرے گا لیکن اللہ تعالی کے سامنے تو انسان بے بس ہے شہید کی بہن تھی فوجی کی بیوی تھی ان کے ساتھ بھی جو زندگی آپ کی گزری ہوگی جب یہ جاتے ہوں گے تو ایک در بھی ہوتا ہوگا کیا کیسا محسوس کیا کرتی تھی ہمارا ارادہ جو تھا جو ہم گھر سے نکلے تھے ہم نے یہی کہا تھا کہ ہم بچوں کو پڑھائیں گے لکھائیں گے افسر بنائیں گے یہ ہمارا مشان تھا لیکن نصیب کے کام ہے کسی کو کچھ ملا کسی کو کچھ ملا اور آیاز کو افسری بھی ملی اور شہادت بھی ملی خوشی بھی ہے دکھ بھی ہے جب آخری جو آپ کی ان سے ملاقات ہوتی اس کے حوالے سے کچھ بتانا جاہیے آخری اس نے ہمیں بلالیا تھا منگلا میں میں اور اس کے والد اور یہ میری بیٹی ہم گئے تھے بہت خوش ہوئے بہت خوش ہوئے ہمارے پاس ریکارڈنگ وغیرہ سب کچھ ہے تو کہتے میں بہت خوش ہوں کرونا کہا تو تھا یہ اسی وجہ سے بھی اس نے ڈرس سے بھی ہمیں بلا تو لیا ہم پہنچ گئے یہ باب جیسے وہ کہتے تھے ویسے یہ کہتے تھے تو ہم پہنچ گئے اور شکر ہے ہم یہ آخری جو عرصہ تھا یہ ڈھائی مہینے کا تھا ہم اس کے ساتھ گزارے اس کے بعد وہ اس کردو چلے گا دل تو نہیں مان رہا تھا کہ بھی یہ وہاں چلے جائیں ہم اس کو کہ بھی رہتے کے بھی آپ اتنا دور چلے گئے ہیں وہاں کون آئے گا تو کہتے ہیں نہیں اتنا دور نہیں جس کو آنا ہے وہ آ جائیں وہ اتنے مطلب خوف زدہ نہیں تھے کبھی بھی خوف زدہ ہوئے ہی نہیں ماشاءاللہ اس کی شادی ہوئی ہے اس کے تین بچے ہیں اور ماشاءاللہ سے بچے بھی بہت پیارے ہیں اور اس نے اس کی پرورش بھی اس طرح کیے کہ حیران تھی دنیا جو اس کی شہادت پر جو بھی لوگ آئے تھے حیران تھے کہ کس طرح اسی نے بچوں کی پرورش کی ہے بہت نائس بہت پیار کرنا ہے کوئی آخری بات آپ کو یاد ہو ان کی جو آپ ہمیں بتانا چاہتی ہیں ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہیں جیسے ہم آ رہے تھے واپس وہ وہاں جا رہے تھے اس کر دوں اور ہم واپس آ رہے تھے تو نہ تھوڑی سی میری طویت خراب ہوئی تو اس کے باب نے اس کو بتایا فون پر کے آپ کی ماں کی نا طویت خراب ہو گئی اسی نے مجھے فون پکڑایا کہتے ہیں امی جی آپ نا امی جی وہ مجھے بولتے ہیں امی جی آپ نا واپس آ جائیں میں نے کہا تو ہم کافی آگے نکل چکے ہیں میں ادھر پہنچ کرنا میں پھر واپس آ جاؤں گی آخری بات یہ ہوئی ہے اس کے بعد جو اس کر دوں وہ چلے گئے ہم ادھر آ گئے پھر وہاں کوئی سگنل وغیرہ کی پیرا بلم ہوتی تھا پھر ہماری نا کافی گیپ کے بعد بات ہوتی تھی بس وہ اس کے آنے کا انتظار دل سال ہو گیا تھا پورا ادھر نہیں آئے تھے اس کے آنے کے لئے ہم نے ہر جو ہماری کوشش ہوتی تھی بس وہ اس کے لئے یہ کریں وہ کریں ہر چیز منگوا کے رکھیں صفائیاں کریں گھر کے ہر چیز میں ہم کیونکہ وہ ہمارا سب کا اللہ ڈلا تھا سب کا اور وہ جب آتے تھے تو ہماری محفلیں بھی ہوتی تھی ہم پوری راتوں کی راتیں ہم جاک کے اس کے ساتھ یہ بھائی بہنے بھابیاں سب کٹھے ہوتی تھی اچھا ویسے تو ہم سب جانتے ہیں کہ میجر آیاز حسین شہید کا جو تحیارہ تھا اس فنی خرابی کی باعث حاستے کا شکار ہوا آپ کو کیسے پتا چلا کے شہادت کیسے ہوئی آیاز حسین کی پہلے دوزار بیس میں منگلا کینٹ میں ڈپلائمنٹ تھی تو یہ ایکرل ہیلیکاپٹر کا وی آئی پی پائلٹ تھا تو اس کی سیلیکشن تی ایشکو سے ہوئی کہ اس کو چینج اور کے اوپر جیسے بھیتے ہیں وہ سکردو میں اس کی پوسٹنگ ہوئی تو اس کی گھر میں ڈیلیوری کا بھی تھا تو اس نے پھر ہمیں بولایا ہم بھی دو تین میں نے اس کے ساتھ رہے آبارال یہ جولائی میں اس کی پوسٹنگ ہوئی اور یہ ٹرانسفر ہو گیا سکردو میں وہاں پر جو نیا پائلٹ ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک پرانا پائلٹ ساتھ رکھتے ہیں اور ہر ہیلیکاپٹر کے پر دو پائلٹ ہوتے ہیں تو ان کا وہاں سکردو میں ایسا کمیٹڈ مشن ہوتے ہیں کہ صبح کو جاتے ہیں اور شام تک جاتے ہیں اور دو دو ہیلی ایٹ ٹائم مشن پر نکلتے ہیں تو کمیٹڈ بہت زیادہ تھے یہ اور اس سردی بھی زیادہ ہو گئی رسمبر کا مہینہ تھا تو پچیس رسمبر کو اس کی فیملی سردی کے وزہ سے واپس ایدر پہنچی چھپیس رسمبر کو اس کو مشن ملا کے سیچن گلیشر میں منی مرک ایک جگہ ہے اس کے نزید ایک یونٹ کے جوان ہے جو اوالانچ آیا ہے اور اس میں دب گئے ہیں تو اس کو انہوں نے کچھ دن کھدائی وغیرہ کر کے پھر نکالا اس کا جو صدقہ کی مل گیا تو ان کو مشن ملا کے آپ اس کو وہاں سے ایویکیوٹ کریں تو دو جوان شہید تھے ان کے لیے یہ دو ہیلی کافٹر اس کردو بے سے اڑے اور وہاں سے انہوں نے ون بائی ون ایک ایک شہید کی مید کو اٹھایا پہلا ہیلی کافٹر وہاں سے اٹھا کے نکل گیا دوسرا ایلی کافٹر جو تھا جس میں یہ آیاز تھا اس کے ساتھ ایک میجر حسین تھا اور اس کا ایک ٹیکنیشن تھا یہ تینوں جب انہوں نے مید کو اٹھایا اور وہاں سے فلائی کیا تو کچھ آگے جا کر بتاتے ہیں کہ موسم خراب ہو گیا اور اچانک ان کو ان کا جو کنٹیکٹ تھا بیس کے ساتھ وہ انکتا ہو گیا تو یہ چھ شام کے چھ بے تک ان کا کوئی عطا پتہ نہیں تھا تو جب ہم نے بھی کنٹیکٹ کیا کہ آیاز ابھی تک نہیں آیا اس کے ساتھ ٹیل فونک رابطہ ہمارا بھی نہیں ہو رہا ورنہ تو وہ جیسے ہی پہنچتے تھے بیس پر تو ہمیں کال کر دیتے تھے کہ یہ میں آگیا ہوں تو بہرحال وہ انہوں نے ہمیں بتایا کہ جی ہم ایسے ایک جہاز مسیں گے ہم اس کو ڈھونڈ رہے ہیں پھر یہ چھ سے سات آٹھ نو اس طرح سے وہ ان کو ڈھونڈتے رہے اس ٹائم میں رات کو آخر ہمیں دس بجے اطلاع ملی کہ وہ جہاز انسیڈنٹ ہو گیا ہے اور قریش ہو گیا ہے کال پہ آپ کو بتایا گیا ہے ہاں پھون پر ہمیں اس کے سی او میں آپ سب ایسی انتظار کر رہے تھے ہمیں انتظار تھا کہ ہمیں کسی وقت کیا خبر ملے لیکن چونکہ ہمیں یہ انتظار یقین میں بدل چکا تھا چونکہ رات کو فلائنگ ہو نہیں سکتی اور رات کو جہاز باہر اگر ہے تو اس ٹائم میں سے وہ قریش ہو گیا ہے یا اس کے ساتھ کوئی حدثہ ہو گیا ہے لیکن اندر محوم سی کوئی امید تھی مجھے کوئی امید نہیں لیکن میں نے کسی کو گھر والوں کو بتایا نہیں تھا کیونکہ میری بھی بتیس سال فوج میں سروس رہی ہے تو ہمیں ایسے انسیڈنٹس کا اندازہ ہو جاتا ہے تو مجھے یہ اندازہ ہو گیا تھا تو جب سیو نے مجھے کہا کہ جی آپ کا بیٹا اللہ کو پیارا ہو گیا انہا اللہ و انہا راج ہوں میں نے کہا شکر ہے آپ کے لئے بھی یہ سعادت کا مقام ہے اور ہمارے لئے بھی سعادت ہے مجھے اس کے پر کوئی وہ نہیں ہوا کہ یہ چانک کیا ہو گیا چونکہ چھ بجے سے مجھے یہ چیز ذہن میں ہم رہی تھی رات کو فلائی کر نہیں سکتا جہاز اور جہاز نہیں کر ساتا اسی میٹ میں تو وہ کریش ہو گیا یہاں سے ہی گئر گیا وہ اگلے دن پھر اس کو ڈھونڈا گیا چونکہ برفانی علاقہ ہے وہاں پر تو چیز نہیں ملتی ہے وہ ایک دفعہ جہاز پی آئی اے کا بھی گھوم ہو گیا تھا تو وہ آج تک نہیں ملا لیکن یہ بڑی لکی ہیں کہ ان کا جہاز وہاں کریوس میں غائب نہیں ہوا اس کو اگلے دن صبح کو ڈھونڈا گیا تو یہ دس بجے جا کر ان کو جہاز کا کچھ ہی سے نظر آئے پھر وہاں سے اس کو انہوں نے نکالا صرف اس کا ایک جسا تھا ایسا تھا جس کی شناخت ہو سکی باقی جو تھے وہ اس قابل نہیں تھے تو وہ پھر ہمیں اگلے دن یہاں پر اس کی بڑی لائی گئی اور پھر یہاں ہی ہمارے گھر کے ساتھ قبرستان ہے وہاں پر فوج نے پورے عزاز کے ساتھ اس کو زفنایا تو وہ جو لامات تھے وہ دیکھنے سے مجھے یہ احساس ہوا کہ فوج اپنے جوانوں سے کام لینے کے لئے اس کو جیسے تکلیف میں ڈالتی ہے اسی طرح اس عزاز کے ساتھ پھر زفناتی بھی ہے اسی عزاز کے ساتھ سوپر دفعات کریں وہ مجھے دیکھ کے بڑا فخر ہوا کہ ہماری فوج اپنے ادارے کے لوگوں کے ساتھ اسی طرح سے جوش و جذبے کے ساتھ احترام کے ساتھ مرتاب کرتی ہے وہ ہمارے لئے علمات ہم جب ان علمات کو دیکھتے ہیں ہماری ساری یہ جو پریشنیاں یا جو دل کی دکھ ہیں وہ سارے مٹ جاتے ہیں ہم کہتے ہیں فوج زندہ بار پاکستان زندہ بار پاکستان زندہ بار بہت شکریہ آپ کا ناظرین اسی کے ساتھ اپنی میز بان سنہ پیصل کو اجازت دیجئے اس عہد کے ساتھ کہ ہم اپنے ملک کا وقار اپنے ملکی سالمیت اور اپنے ملکی ترقی کے لئے کسی بھی حد تک جائیں گے موسیقی